لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہ والصلاة على اہلها واللعنت على مستحقها اما بعد فقد آلالحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم حل من ناصرین ینصرنا ازاداران امام مظلوم سرکار سید شہداء کربلا کے تبتے ہوئے سہرہ میں اثرِ آشور ایک مطالبہ کر رہے ہیں ایک آواز بلند کر رہے ہیں اور اس آواز میں ایک مطالبہ ہے حل من ناصر مطالبہ مدد کا ہے مگر مدد حسین کو سب سے نہیں چاہیے حسین مظلوم ایک شرط کے ساتھ مدد کا مطالبہ کر رہے ہیں شرط یہ ہے کہ کیا تم میں کوئی ناصر ہے یعنی حسین کو مدد چاہیے تو ناصر سے چاہیے ہر ایک سے حسین کو مدد نہیں چاہیے یعنی حسین مجمع نہیں چاہتے حسین ناصر چاہتے ہیں حسین بھیو نہیں چاہتے حسین ناصر چاہتے ہیں حسین سپاہی نہیں چاہتے حسین ناصر چاہتے ہیں آخر کیا وجہ ہے حسین مظلوم نے یہ شرط کیوں رکھی کہ مدد اسی سے چاہیے جو ناصر ہو اس لیے کہ حسین جانتے ہیں کہ مجمع اگر سوہ لاکھ کا بھی ہو تو بیعت توڑ دیتا ہے حسین جانتے ہیں کہ بھیڑ اگر سوہ لاکھ کی بھی ہو تو بیعت توڑ دیتی ہے لیکن اگر ناصر بہتر بھی ہو تو گردنیں کٹی ہیں بیعت نہیں توڑتی حسین مظلوم نے ناصر طلب کیا ہے حسین مظلوم نے سپاہی طلب نہیں کیے حسین مظلوم نے ناصر طلب کیا ہے ہمیں ناصر چاہیے کیوں ناصر مانگ رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ سپاہی عورت نہیں بن سکتی مگر ناصرہ عورت بن سکتی ہے اور اگر حسین نے سپاہی مانگے ہوتے تو آج جلوس میں خواتین نظر نہ آتی ان خواتین کا جمع غفیر بتا رہا ہے اے مولا آپ نے ناصرہ بھی تو مانگی ہے آپ نے نصرت کا مطالبہ کیا ہے ہم آپ کی ناصرہ بن کے اپنی آگوش میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے گے اگر دھوک میں آ رہے ہیں تاکہ بتانا چاہتے ہیں اے بی بی ربا آپ کی تحسی کرتے ہوئے ہم بھی اپنے بچوں کو حسین پہ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد مرد آباد مرد آباد اللہ مصلح على محمد وعالمہ انسان ذرا غور کرے ایک جملہ ہے حسین مظلوم کا حل من ناصر کیا تم میں کوئی ناصر ہے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کسی محاذ پہ پیدامبر اسلام کبھی کسی خاتون کو لے کے نہیں گئے اس لیے کہ خاتون سپاہی نہیں بن سکتی جتنے دلوار کے میدان سجے کسی میدان میں کسی خاتون کو نہیں لے جایا گیا اس لیے کہ تلوار کے میدان میں خاتون سپاہی بن کے نہیں جا سکتی مگر جو نسرت کا میدان تھا جہاں شعور کی جنگ تھی جہاں دنینوں سے کام لینا تھا اس مباحلے کے میدان میں ایک خاتون کو لے جا کے بتایا اور اتناسرا بن سکتی ہے سپاہی بے شعور ہو سکتا ہے سپاہی بے شعور ہوتا ہے ناصر بہ شعور ہوتا ہے یاد رکھیے گا ہمیں بھی ناصر بننا ہے ہمیں بھی ناصر بننا ہے کیوں سپاہی اگر بے شعور نہ ہوتا تو نبی کو میدان میں چھوڑ کے نہ بھاگتا اور عزیزان ایمان حیرت نہ کیا کیجئے جب تاریخ پڑھا کیجئے کہ پیغمبر کے جنازے میں افراد نظر نہ آئے میاں جو زندہ نبی کو چھوڑ کے میدان میں چلا جائے اگر وہ نبی کا جنازہ نہ اٹھائے ہر ایک نصرت نہیں کرتا جو سپاہی تھے وہ ناصر جنازہ چھوڑ کے چلے گئے جو ناصر تھے وہ میدان میں رکھے رہے جب تک پیغمبر کے تطفیر نہ کر لی گوھر کیجئے گا تاریخ شاہد ہے ناصر کبھی چھوڑتا نہیں ہے ناصر ہمیشہ حمایت کرتا ہے ہم آج کسی سے مطالبہ نہیں کرتے کہ حسین کا غم مناؤ مگر ایک بات ضرور کہیں گے دنیا ذرا غور تو کرے امام حسین میں کربلا کے میدان میں شیعت کو نہیں بچایا ہے حسین مظلوم نے کربلا کے میدان میں کیا کہا تھا وَعَلَى الْإِسْلَامِ اَسْسَلَا اِذْ بُلِيَتِ الْأُمَّتِ وَبِرَائِنْ مِسْلُ وَيَذِيدِ اگر یذید جیسا حاکم اسلام کا سفرز بن جائے تو ایسے اسلام کے اوپر سلام ہے اس کا مطلب حسین نے کربلا کے میدان میں آگے پورا اسلام بچایا ہے قرآن بچا حسین کے ذریعے نماز بچی حسین کے ذریعے روزہ بچا حسین کے ذریعے تو یاد رکھیے گا اب جتنے بھی نماز پڑھنے والے ہیں انہیں حسین کا احسان مانگا پڑے گا صرف شیعہ نماز نہیں پڑتا حیال اللہ اکران الaquن زندہ ابا زندہ ابا مردہ ابا مردہ ابا اللہم بچا رہے ہیں تب جو بھی اسلام پہ چل رہا ہے مسئلہ کوئی بھی رکھتا ہو مگر اگر اسلام پہ چلنا ہے تو حسین کا احسان مند ہونا پڑے گا حسین نے کربلا کے میدان میں تشیعوں کو نہیں بچایا ہے حسین نے اسلام کو بچایا ہے قسم خدا کی اگر حسین نے کربلا میں اسلام کو نہ بچایا ہوتا تو لفظے تو قرآن کی ہوتی مفہوم آیتوں کا سمجھ میں نہ آتا انسان نماز تو پڑا ہا ہوتا مگر رکعتوں میں اختلاف ہو گیا ہوتا آپ ذرا پہچانیں حسین نے کیا بچایا ہے ظاہرہ دھوب ہے بہت وقت نہیں لے سکتا میں نے جو بات کہی کہ حسین نے آواز دی حل میں ناصر عورت ناصرہ بن سکتی ہے یہی تو وجہ تھی کہ کربلا کے میدان میں حسین سکینہ کو بھی لے کے آئے زینب کو بھی لے کے آئے بی بیوں کو لے کے آئے آپ ذرا غور کیجئے کربلا کے میدان میں جنابِ زینب آئی ہیں تو سکینہ بھی آئی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ زینب کی ذمہ داری ہے کہ وہ حسین کی اوپر پردہ پرنے سے روکنے کے لیے آئی ہے میں علی اصغر کی شہادت کو روشن کرنے کے لیے آئی ہوں کیا مطلب ہے؟ سوال اٹھے گا ذہن میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ سکینہ علی اصغر کی شہادت پہ کوئی پردہ نہ ڈال سکے اس لیے کربلا میں آئیں جی پڑھئے تاریخ شام و کوفہ کے راستے میں تاریخ شاہد ہے کہ جب شمر اپنے سپاہیوں کو پانی پلا رہا تھا مسائد میں سنتے ہیں نا شمر پانی پلا رہا تھا سکینہ آگے بڑھی خود شمر کے پاس نہیں گئی سکینہ اس کے پاس گئی جسے معصوم نے کہا تھا انتِ آلمتن غیر معلمہ آپ ایسی آلمہ ہیں جس کو کسی کو پھانے کی ضرورت نہیں جناب زینب کے پاس پہنچی بھوپی اممہ شمر سے پانی مانگ لوں غور کیجئے اگر سکینہ خود جا کے پانی مانگتی تو شاید مورخ لکھ دیتا کہ بچی تھی پیاس اتنی غالب آگئی کہ پچھلے مسائد بھول کے جا کے شمر سے پانی مانگ لیا شاید سکینہ نے اسی لیے پھوپی سے اجازت لی تاکہ دنیا نہ سمجھے مگر زینب جانتی ہے کہ میں پانی کس لیے مانگ رہی ہوں مجھے شمر سے پانی ملنے کی امید نہیں ہے اس لیے کہ میں جانتی ہوں جس قوم نے ہمارے چھ مہینے کے بچے کو پانی نہ دیا وہ ہمیں پانی کیا دے گی جن ظالموں نے چھ مہینے کے علی اصغر کو پانی نہ دیا وہ سکینہ کو پانی کیا دیتے پھر سکینہ نے پانی کیوں مانگا سکینہ نے پانی کس لیے مانگا اے بی بی آپ کو پتا ہے اس میں جس نے تماشے مارے ہیں جس نے گوشوارے چھینے ہیں اس ظالم سے جا کے پانی مانگ کیوں رہی ہیں سکینہ آواز دیں گی میں نے بھرے پازار میں پانی اس لیے مانگا تاکہ دنیا پہچان لے کل کو کوئی یہ نہ لکھے کہ نہیں غلط ہے حسین پانی مانگنے کے لیے گئے تھے تب تیر لگا دنیا یہ نہ لکھے کہ حسین گود میں لیے تھے اچانک آگے تیر لگ گیا ارے کوئی ایک چھ مہینے کے بچے کو پانی نہ بھلائے لوگ میں بھرے پازار میں پانی مانگے بتا رہی ہوں ان کی سب باقیت کو پہچان لو میرا بھئی علی اصغر یوں ہی نہیں مارا گیا جزاکم ربکم ازادارو دھوپ میں کھڑے ہو دھوپ بہت ستا رہی ہے نا قسم خدا کی میں اکثر بیشچر کہتا ہوں اللہ ان جذبوں کو سلامت رکھے ہم نے دیکھا ہے جس قریے میں جس گاؤں میں جس شہر میں حسین کی مجنس بپا ہونی ہو جلوس نکلنا ہو نا اس قریے کے اس بستی کے جوان جو اپنے گھروں میں بھی جھارو نہیں دیتے نا وہ سڑکوں پہ جھارو لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں کس لیے کہا کہ ازادار آئیں گے کوئی کنکر ان کے قدموں کو تکلیب دینے نہ پائے جبکہ ازادار اپنے پیروں میں چپل پہن کے آئیں گے مگر اللہ اللہ آئے وہ غریب سیدے سجاد میں معالم مجلس میں کمی نہیں کر سکتا بی بیوں دھوپ میں بیٹھ کے گریہ کر رہی ہو سکینہ کی مظلومیت اور احساس دلا رہی ہوگی اللہ کیا جذبہ ہے ازاداروں کا اب یہ اربعین کے سفر پہ ایک واقعہ سن لیجئے اربعین کے سفر پہ دھوپ دیس تھی لوگ پیدر سفر کر رہے تھے دو بزرگ سفر کرتے کرتے تھکے ایک جگہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے جہاں بیٹھے وہاں دھوپ پڑھ رہی تھی دو جوان آئے اور آکے ان بزرگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے جب بہت دیر تک وہ جوان کھڑے رہے نا تو اس بزرگ نے پلٹ کے پوچھا جوانوں کیوں کھڑے ہو آخر ہمارے سامنے آکے کھڑے کیوں ہو گئے ہو کیا بات ہے کیا کوئی کام ہے وہ کہتے ہیں چاہتا اے بزرگ مجھے معاف کر دو ہم تمہاری خلوت میں کوئی خلل ڈالنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے ہیں عصر میں ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں جس سے ہم حسین کے ازاداروں کی خدمت کریں ہم نے دیکھا دھوپ تم پہ پڑھ رہی ہے ہم تمہارے سامنے آکے کھڑے ہو گئے تاکہ یہ دھوپ تمہیں عذیت سے بچا سکے اس دھوپ کی عذیت سے تمہیں بچا سکے یہ دھوپ تم پہ پڑھنے نہ پھائے میں کہوں گا سلام از جذبے کو مگر اللہ اللہ ہم نے آج ازادار کو دھوپ سے بچانے والے مگر کل جب شمر لے سید سجاد کو دھوپ میں کھڑا گیا رعایت سنتے ہیں نا ازادار رعایت سنتے ہیں نا جب سید سجاد نے اپنا لشکر سائے میں رکھا شمر نے اپنا لشکر سائے میں رکھا اور سید سجاد کو دھوپ میں کھڑا کر دیا عرب کی تپتی ہوئی دھوپ جہاں ایک دانہ گر جائے تو بھون جاتا تھا ایسی دھوپ میں میرا امام ہاتھوں میں ہت کریا پیروں میں پیڑیاں یہاں گلے میں توکے خواہدار پورا جسم سے کڑا ہوا ہے زنجیروں سے ایک مرتبہ فبی کو اشارہ کرتا ہے زینب قریب آئیں میرے لال کیا کہنا چاہتے اے فبی امام دھون سے یہ لوہے اتنے چل رہے ہیں کیا پرداش نہیں ہو رہا ہے زینب نے سنا کہ بیویو آؤ سید سجاد کو حلقے میں لے لو ابھی بیویاں قریب آئی تھی کہ شملا کے بڑا تازیہ نے مارنے لگا جزاک اللہ عزادارو جزاک اللہ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے پروردگار یہ غم حسین میں یہ آنکھیں نمناک ہو رہی ہیں میرے اللہ انہیں اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ کربلا کی زیارت نہ کر لیں دعائیں کر لیجئے یہ تقریر مخصوص ہے حسین کی یتیبہ سے جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں سکینہ کے صدقے میں اللہ انہیں سلامت رکھے وہ محسوس کر سکیں گے اس گفتگو کو آپ جانتے ہیں باپ کی بیٹی سے عجب محبت ہوتی ہے بیٹیوں کو باپ سے عجب لگاؤ ہوتا ہے میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا آپ آفیس چلے جائیے آپ کی بیٹی ہو گھر میں کسی شرارت تو ماں ڈانٹ دینا تو کیا کہتی ہے آنے تو شام میں بابا کو ان سے بتاؤں گی کیا سننے ہو بیٹیاں باپ پہ بڑا نانس کرتی ہیں ماں بھی اگر عذیت پہنچا دے ان کی نگاہ میں تو وہ شکوا باپ سے کرتی ہیں اے آزادہ پھر سکینہ جیسی بیٹی حسین جیسا باپ ارے جب تمہچے شمر نے مارے نہ سکینہ کو تمہچے لگے سکینہ نے کہا ملنے دو میرا بابا کو میں بابا سے شکوا کروں گی ارے سکینہ کے بندے چھینے گئے لمے چھل گئی عذیت ہوئی بابا کو ملنے دو بابا سے شکوا کروں گی بچی ہر عذیت پہ ہر تکلیف پہ یہی کہتی رہی مجھے بابا سے ملنے دو میرا بابا مل جائے گا میں اس سے شکوا کروں گی اوٹ پہ جس وقت رسی سے چکڑ کے پانا گیا سکینہ تب بھی کہہ رہی تھی ارے بابا کو ملنے دو میں اپنے بابا سے شکوا کروں گی انتظار تھا سکینہ کو جملہ سنو بہت گریہ کرو گے ازادارو وہ بیٹی جو ہر مصیبت پہ منتظر تھی کہ بابا ملے تو گریہ کروں ابھی آپ سن رہے تھے نا کون ہے سکینہ شاہوں کے شہنشاہ کی بیٹی ہے سکینہ جس کو اتنے ناس سے پڑھا گیا میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں علیہ سید سجاد کے لیے کون کو بیڑیاں اتنی بڑی مصیبت نہیں تھی جتنی بڑی مصیبت یہ تھی کہ سید سجاد دے گرے تھے جس چار برس کی بچی کو حسین محساروں پہ پیار کرتے تھے شمرز میں تمہچے مالا ہے ازادہ رو وہ بچی منتظر ہے بابا ملے تو میں شکوا کروں مگر جانتے ہو کیا ہوا جب دربار یزید میں باپ کا کٹا ہوا سر ملا نا تو باپ کا سر لے کے بیٹی نے اب اپنا نوحہ نہیں پڑھا اب سکینہ نے اپنا مسائب نہیں پڑھا مقتل کہتی ہے باپ کا سر لیا اور باپ کا نوحہ پڑھنے لگی اے بابا آپ کی بھووں کو کس نے کٹ دیا اے بابا آپ کے لبوں کو زخمی کس نے کر دیا اے بابا آپ کی داری کو خون سے خیزہ کس نے کر دیا میں سوچ رہا تھا سکینہ کو سر حسین ملا تو سکینہ اب اپنا شکوا کرے گی مگر آخر کیا وجہ ہے سکینہ نے اپنا شکوا کیوں نہ کیا جانتے ہو ازادارو ارے جب ہاتھ میں سر آیا نا تو سکینہ نے دیکھا اے بابا ارے مجھ سے زیادہ زخمی تو تمہارا سر ہے ارے میں نیل کا شکوا کیا کروں تمہارا سر تو زخمی ہے بس ازادارو آخری جملے مجلس ختم گریہ کر لیا ہر ازادار کے دل سے صرف ان ایام میں ایک ہی آواز نکلتی ہے بچے تو اگلے برس ہم ہے اور یہ غمپیر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے ازادارو جناب زہرہ کا ذکر نہ کروں حق ادا نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ ایام وہ ہیں جس میں زہرہ بھی یتیم ہوئی ہے مگر احساس دل ہوں گا ازادارو مقتل کہتا ہے جب پیغمبر اسلام کا آخری وقت تھا زہرہ کی آغوش میں نبی کا سر تھا نبی دنیا سے اٹھے بی بی آپ یتیم ہوئی بڑی تکلیف ہوئی ہوگی یتیمی کا درد بہت ہے زہرہ روئی بہت روئی جناب سیدہ بہت گریہ کیا مگر مقتل نے کیا لکھا زہرہ کی آغوش میں نبی کا سر تھا بی 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 بلا سخت رہا ہوگا باپ کا سر آپ کی آغوش میں تھا باپ کا دم نکلا مگر بی بی دست عدب چھوڑ کے اتنا ضرور کہوں گا اے بی بی ارے جب آپ کے بابا کا دم نکلا آپ کی آغوش میں بہت اثر تھا اس وقت جسم سے سر جدا نہ تھا مگر اللہ اللہ ارے کربلا میں اثرِ آشور کے بعد سکینہ جب اپنے بابا سے ملی تو دو قیفیتوں میں ملی ہے یا جسم ملا باپ کا سر نہ ملا یا بیٹی کو سر ملا حسین کا جسم نہ ملا شادِ غریبات جسم تھا سر نہ تھا زندانِ شام میں دربارِ یزید میں سر تو بیٹی کی آغوش میں تھا مگر باپ کا جسم نہ تھا بیٹی نے مو بے مو رکھ دیا اے بابا مجھے کس نے یتیم کر دیا اے بابا تمہاری داری کو کس نے خون سے خیزے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ مطمو major تمہاری داری منہ خیزے اپنید م Grill نیاری أب ت?", مجھے نیار رکھاء دارگی رمی آردد ان